ہلو فرنڈز ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل بولیوڈ کریز اور آج کے اپی سوڑ میں ہمیں ڈسکس کریں گے بولیوڈ کی ٹاپ فائف لو بجٹ موویز that brought huge box office numbers یعنی ایسی بولیوڈ موویز جنہیں پروڈیوسرز کے جیبوں میں اچھا کاسا پیسہ ڈالا ہے فرنڈ نارملی مارے ذہن میں آتا ہے کہ جو بھی بولیوڈ کی موویز زیادہ ارننگ کرتی ہے اس کا بجٹ بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن کچھ ایسی موویز بھی ہیں جن کا بجٹ بہت تھوڑا تھا لیکن ان کی ارننگ بڑی سے بڑی بجٹ موویز سے بھی زیادہ تھی تو آئے نظر ڈالتے ہیں آج کس لسٹ میں نمبر فائف پہ جو مووی ہے وہ ہے سیکرٹ سوپر سٹار جس کا بجٹ صرف فورٹین کروڈ تھا اور اس کا انڈیا نیٹ کلیکشن نائنٹی کروڈ تھا اور دنگل کے بعد آمیر خان کا اتنا کریز تھا کہ پبلک ان کا ایک کیمیو دیکھنے کے لیے سینما گروہ میں بار بار کے آگے نو ڈاؤٹ سیکرٹ سوپر سٹار کا کنٹینٹ اور سٹوری بھی بہت اچھی تھی انڈیا سینما سے نائنٹی کروڈ کی ارننگ کرنے کے بعد جب سیکرٹ سوپر سچار کو چائنہ میں ریلیس کیا گیا تو چائنہ میں اس نے آلموسٹ ایٹ ففٹی کروڈ کی ارننگ کی تھی جس کے بعد اس کا ٹوٹل ورل وائٹ کلیکشن نائن سیمٹی سیون کروڈ ہو گیا تھا چائنہ کی مارکیٹ میں آمیر خان کو اللہ کی ویلیو ملتی ہے وہاں کچھ زیادہ ہی فینز ہیں نمبر فور اس فلم سٹری جس کی سچار کاست میں شردہ کپور اور راج کمار راؤ تھے سٹری مووی کا بجٹ صرف ٹونٹی تھری کروڈ تھا جبکہ اس کا انڈیا گروس کلیکشن وان ہیٹی کروڈ تھا اور ورل وائٹ کلیکشن ٹو ٹونٹی کروڈ سے بھی زیادہ تھا سٹری ایک پرفیکٹ ہورر کومیڈی مووی تھی سٹری نے آئی تھنگ پات کھولا ہے کہ کسنا ہورر کومیڈی موویز بنائی جاتی ہیں اور جب وہ اچھی ایکسیکیوٹ ہو جائے تو پبلک کا پیار پیسے کی صورت میں بار بار کے دکھائی دیتا ہے باکس آفیس نمبرز پہ کچھ ایسے ہی سٹری کے ساتھ ہوا جس کا نیکسٹ جیر آپ سیکنڈ پارٹ بھی دیکھیں گے سٹری ٹو کے نام سے نمبر تھریز دا کشمیر فائلز جس کا بجٹ صرف ٹونٹی کروڈ تھا لیکن اس نے انڈیا نیٹ کلیکشن سے ٹو ففٹی کروڈ کی ارننگ کر لی یعنی اپنے بجٹ سے دس گنا بھی زیادہ ورلڈ وائٹ اس کی کلیکشن تھری تھرٹی فائیو کروڈ کے آس پاس تھا کشمیر فائلز کو سٹارٹ اتنا اچھا نہیں ملا تھا لیکن پوزیٹی وائلڈ وائلڈ فرم دی آرڈیس اینڈ کرٹکس نے اسے انیبل کیا کہ یہ آلموس ٹو منس تک سینما گھروں میں لگا رہا کشمیر فائلز کو ایک کونٹروورشل ٹاپک پہ انہے کے وجہ سے کافی فائدہ ملا نمبر ٹو از اگین دا کونٹروورشل مووی آف ٹو تھوزن ٹونٹی سی دا کریلا سٹوری جس کا بجٹ صرف ٹھرٹی کروڈ تھا اور اس کا انڈیا نیٹ کلیکشن ٹو فورٹی کروڈ ہو گیا جبکہ وائلڈ وائلڈ اس کا کلیکشن ٹھرینڈ کروڈ ہو گیا کریلا سٹوری کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی لیڈ ہیرو نہیں ہے اس میں لیڈ ایکٹرس ادہ شرمہ پہ سٹوری بنائی گئی ہے ساری تو کریلا سٹوری کی ایک الگ اچھیمنٹ ہے کہ کوئی بھی ایسی مووی جس میں صرف لیڈنگ لیڈی ہو اس کی سب سے ادہ کلیکشن کا ریکارڈ بھی کریلا سٹوری کے پاس جاتا ہے لس پہ جو نمبر ون ہے وہ بالی ووڈ کا ون او دا بیس سسپینس ٹھللر مووی اندہ دھن ہے جو کہ 2018 میں ریلیس کی گئی تھی اور اس کی چار کاس میں ایوش من خرانہ اور تابو تھی اندہ دھن کا بجٹ صرف 30 کروڈ تھا جبکہ اس کا انڈیا نیٹ کلیکشن 90 کروڈ تھا اور چائنہ میں جب اسے ریلیس کیا گیا اپنی فلم کے ایک ماہ بعد تو اس نے 340 کروڈ سے زیادہ کیا جس کے بعد اس کا ٹوٹل وائل وائلڈ کلیکشن 456 کروڈ ہو گیا تھا اندہ دن ایک کمپلیٹ انٹرٹینر مووی تھی جس میں آپ شروع سے لے کے لاسٹ تاک بلکل اپنی کچھ سے ہلتے نہیں کیونکہ اتنے ٹرن این ٹویسٹ آتے ہیں اور اینڈنگ بھی اس کا کمال ہے تو فرنڈ یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ فائف لو بجٹ موویز ڈیٹ بروٹ یوز باکس آفیس نمبرز اگر ہم کوئی مووی مس کر گیا ہوں جو کہ آپ کے ذہن میں ہوں تو کائنڈی کومنٹ سٹیکشن میں ضرور بتائیے گا ہم کوشش کریں گے کہ اس کا پارٹ ٹو بھی بنا لیں تھانکس فار وچنگ